اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق بن منصور حبان بن حلال عبان یحییٰ ابو سلام حضرت ابو مالک عشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان کے برابر ہے اور الحمدللہ میزان عدل کو بھر دے گا اور سبحان اللہ والحمدللہ سے زمین و آسمان کے درمیان فضا بھر جائے گی اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے یا اس کو آزاد کرنے والا ہے سعید بن منصور قتبہ بن سعید ابو کامل سعید ابو عوانہ سماک بن حرب مسعب بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر جو کہ بیمار تھے ان کی آیادت کے لیے آئے ابن عمر نے کہا اے ابن عمر کیا تم اللہ تعالی سے میرے لیے دعا نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی اور صدقہ نہیں قبول کیا جاتا اس مال غنیمت میں سے جو تقسیم سے پہلے اڑا لیا جائے اور تم بسراہ کے حاکم ہو چکے ہو محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو بکر بن ابی شعبہ حسین بن علی زائدہ ابو بکر وقیع حضرت سیماک بن حرب نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق بن حمام معمر بن راشد حمام بن منبیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے چند وہ احادیث ذکر کی جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ان میں سے بعض احادیث کو ذکر کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب وہ بے وضو ہو جائے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سراح حرملا بن یحیہ تجیبی ابن وحب یونس ابن شہاب عطا ابن وحب یونس ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حمران سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں نے وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا پس اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھویا پھر کلی کی اور ناک صاف کیا پھر اپنے چہراہ کو تین بار دھویا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو تین بار کوہنی تک دھویا پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی تک تین بار دھویا پھر اپنے سر کا مساح کیا پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹکھنوں تک تین بار دھویا پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو دھویا پھر فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑا ہوا اور دو رکعتیں پڑھیں اس طرح کہ ان میں اپنے دل کی باتیں نہ کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابن شہاب نے کہا کہ ہمارے علامہ کہتے ہیں کہ یہ وضو نماز کے لئے سب سے کامل ترین وضو ہے زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حمران عثمان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت عثمان نے ایک برطن پانی کا طلب فرمایا پس انہوں نے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی ڈال کر دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ برطن میں ڈال کر کلی کی اور ناک صاف کیا پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک تین بار دھویا پھر اپنے سر کا مساح کیا پھر اپنے دونوں پاؤں کو تین تین بار دھویا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکعتیں ادا کی اس طرح کہ ان میں اپنے دل کے ساتھ باتیں نہ کی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے قتیباہ بن سعید عثمان بن محمد بن ابی شیباہ اسحاق بن ابراہیم قتیباہ اسحاق بن ابراہیم عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے خادم حمران سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو سے اور وہ مسجد کے سہن میں تھے پس ان کے پاس عثر کے وقت معزن آیا آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر اللہ کی کتاب میں آیت نہ ہوتی اِنَّ اللَّذِينَ یَكْتُمُونَ مَا اَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کوئی مسلمان آدمی وضو نہیں کرتا پس وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھتا ہے مگر اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے وہ تمام گناہ صغیرہ جو اس نماز سے پیوستہ دوسری نماز کے درمیان کیے تھے ابو ابو کوریب ابو اسامہ زہیر بن حرب ابو کوریب وقیع ابو عمر سفیان حشام بن عرواح حمران عثمان عثمان بن عفوان امام مسلم سے روایت نقل ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز ادا کرے باقی حدیث مثل سابق ہے زہیر بن حرب یا عقوب بن ابراہیم سوالح ابن شہاب عرواح حمران سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر چکے تو فرمایا اللہ کی غسم میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر اللہ عز و جل کی کتاب میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ متصل نماز تک معاف کر دیے جاتے ہیں اور واہ نے کہا کہ وہ یہ آیت ہے بے شک وہ لوگ جو ہمارے دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کیا ہے لوگوں کے لئے کتاب اللہ میں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں عبد بن حمید حجاج بن شاعر ابو ولید اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا آپ نے وضو کے لئے پانی منگوا کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جائے گا بشرتے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا قتیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہبہ زہیر بن حرب قتیبہ ابو بکر وقیع سفیان ابو نظر ابو انس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا حمران سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا پس آپ نے وضو فرمایا اور کہا کہ لوگ احادیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں مگر میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وضو فرمایا میرے اس وضو کی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو اس طرح وضو کرے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا نفل ہو جاتا ہے قطعباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب قطعباہ ابو بکر وقیع سفیان ابو نظر ابو انس سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹھنے کی جگاہ گزو فرمایا پھر کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تین تین بار قطعباہ کی سند میں یہ زیادتی ہے کہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس اور صحابہ بھی موجود تھے ابو قریب محمد بن علا اسحاق بن ابراہیم وقیع ابو قریب وقیع مسعر جامع بن شداد ابو سخراہ حمران بن ابان کی روایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تہارت کا پانی رکھا کرتا تھا اور آپ پر کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ آپ نے کچھ پانی اپنے اوپر نہ بہا لیا ہو گسل نہ کیا ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہمارے اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسعر نے کہا کہ اس سے مراد نماز عثر ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تم کو ایک بات بتاؤں یا خاموش رہوں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ بھلائی کی بات ہے تو ہم سے بیان فرمائیں اور اگر اس کے علاوہ ہے تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان پاکی حاصل کرے اور پوری طہارت حاصل کرے پھر پانچوں نمازیں ادا کرتا رہے تو یہ نمازیں اپنے درمیانی اوقات میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں عبیداللہ بن معاز محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ جامع بن شداد حمران بن عبان سے روایت ہے کہ وہ ابو بردہ سے اس مسجد میں بشر کے دور حکومت میں بیان کرتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ادشاد فرمایا جو شخص وضو کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرے تو فرض نمازیں اپنے درمیانی اوقات میں سرزد ہونے والے گناہوں کے لئے کفارا بن جاتی ہیں غندر کی روایت میں حکومت بشر اور فرض نماز کی قید نہیں ہے حارون بن سعید علی ابن وحب مخرمہ بن بکیر حمران مولا عثمان روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وضو کیا پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا محض نماز ادا کرنے کے ارادہ سے معاف کیے جاتے ہیں اس کے گزشتہ گناہ ابو طاہر یونس بن عبدالعلا عبداللہ قریشی نافع بن جبیر عبداللہ بن ابی سلمہ معاذ بن عبدالرحمن عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے نماز کے لیے پورا پورا وضو کیا پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا یحییٰ بن عیوب قطیبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن عیوب اسماعیل بن جعفر علیہ بن عبد الرحمن بن یعقوب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اپنے درمیانی اوقات میں سرزد ہونے والے گناہ کے لیے کفارہ ہیں جب تک کبائر کا ارتقاب نہ کرے نصر بن علی جہزمی عبد العلا حشام محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنج گانہ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان سردد ہو جائیں ابو طاہر حارون بن سعید ایلی ابن وحب ابو سخر عمر بن اسحاق مولا زائدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ادشاد فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے محمد بن حاتم بن میمون ابو عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن سوالح ربیعہ ابن یزید ابی ادریس خولانی اقباہ بن عامر ابو عثمان جبیر بن نفیر اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ ہمارے اوپر اونٹوں کا چرانہ لازم تھا پس جب میری باری آئی تو میں اونٹوں کو شام کو واپس لے کر لوٹا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے پایا میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قول میں سے یہ بات معلوم کی کہ جو مسلمان وضو کرے پس اچھی طرح ہو اس کا وضو اور پھر کھڑا ہو پس دو رقتیں نماز ادا کرے اس طرح کہ اپنے دل اور چہراح سے پوری توجہ کرنے والا ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے میں نے کہا کہ یہ کلام کیسا عمدہ ہو عالی ہے پس اچانک ایک کہنے والے نے کہا جو میرے آگے تھا کہ اس سے پہلے بات اور بھی اچھی اور عمدہ تھی میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم اب ہی آئے ہو اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے اشہد اشہد اللہ 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 وآن محمد عبد اللہ ورسول تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں ان میں سے جس دروازے سے چاہے تاقل ہو جائے ابو بکر بن ابی شہباہ زید بن حباب معاویہ بن سوالح ربیعہ بن یزید ابو عدریس خولانی ابو عثمان جبیر بن نفیر ابن مالک حضرمی اقباہ بن عامر جہنی کی یہی روایت دوتری سند سے بھی منقول ہے لیکن اس میں کلمہ شہادت کے یہ الفاظ ہیں باقی حدیث مثل سابق ہے محمد بن سباح خالد بن عبداللہ بن زید بن عاصم انساری صحابی سے کسی نے عرض کیا کہ ہمارے لئے وضو کرو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے وضو کی طرح انہوں نے پانی کا برطن منگوایا اور برطن کو جھکا کر اس سے پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا پس ان کو تین بار دھویا پھر ناک صاف کیا ایک ہاتھ سے اور اسی طرح تین بار کیا پھر برطن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور اپنے چہرے کو تین بار دھویا پھر برطن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو دو مرتبہ دھویا پھر برطن سے ہاتھ تر کر کے سر کا مساح کیا اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کو لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کو لائے پھر دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھوئے پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کسی طرح تھا قاسم بن زکریہ خالد بن مخلد سلمان بن بلال عمرو بن یحیہ سے اسی طرح اس اصناد کے ساتھ روایت ہے لیکن اس میں ٹکنوں تک کا ذکر نہیں ہے اسحاق بن موسیٰ انساری معن مالک بن انس حضرت عمرو بن یحیہ سے ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت اسی طرح مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تین بار اس میں کفے واحد نہیں فرمایا اور اس میں مساح راس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سر کا مساح آگے سے شروع اور گدی تک لے گئے پھر لوٹا کر اسی جگہ لائے جہاں سے مساح شروع کیا تھا اور اپنے پاؤں کو دھویا عبد الرحمن بن بشر عبدی بحض وحیب عمرو بن یحیہ سے ایک روایت ان الفاظ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں حباب بن واسع عبداللہ بن زید عاصم مازنی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی پھر ناک صاف کیا پھر اپنے چہرے کو تین بار دھویا اور دائیں ہاتھ کو تین بار اور بائیں کو تین مرتبہ اور اپنے سر کا مساح ایسے پانی سے کیا جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہ تھا اور پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ خوب صاف کیا قطیبہ بن سعید عمرو ناقد محمد بن عبداللہ بن نمیر ابن عییناہ قطیبہ سفیان ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجہ کرے تو تاق یعنی ایک تین پانچ مرتبہ کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے پس چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر اس کو جھاڑے یعنی صاف کرے محمد بن رافع پھر ناک جھاڑے تو وہ تاق مرتبہ کرے سعید بن منصور حسان بن ابراہیم یونس بن یزید حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابو عدریس خولانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کرتے ہیں بشر بن حکم عبد عبد عزیز ابن حاد محمد بن ابراہیم عیسی بن طلح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ تین بار ناک جھڑے کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن ابراہیم محمد بن رافع ابن رافع عبد الرزاق بن جریج ابو زبیر جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو تاک مرتبہ کرے حارون مرتبہ سلی اللہ تعالی عبد رحمان وضو پورا اور مکمل طور پر کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے خوشک ایڑیوں کے لیے آگ سے وائل یعنی عذاب ہے حرملا بن یحیی ابن وحب حیوا محمد بن عبد الرحمن ابو عبد اللہ شداد بن حاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے محمد بن حاتم ابی معن رقاشی عمر بن یونس اقریمہ ابن عمار یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن سالم مولا مہری سے روایت ہے کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاس کے جنازے میں جا رہے تھے ہم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرے تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح کی حدیث روایت کی سلمہ بن شبیب حسن بن محمد بن آعین فلیہ نعیم بن عبداللہ سالم مولا شداد بن حاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حدیث دوتری سند سے بھی منقول ہے زہیر بن حرب جریر اسحاق منصور حلال بن یصاف ابو یحیی عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے جب ہم راستہ میں موجود ایک پانی پر پہنچے تو لوگوں نے اثر کی نماز کے وقت جلدی بزو کیا اور وہ جلد باز تھے جب ہم پہنچے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی ان کو پانی نے چھوا تک نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایڑیوں کے لئے آگ سے قرابی اور عذاب ہے اچھی طرح پورا وضو کیا کرو ابو ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع سفیان ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ منصور یہ حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے لیکن اس میں وضو مکمل کرو جملہ منقول نہیں ہے شیبان بن فروخ ابو کامل جہدی ابو عوانہ ابو کامل ابو بشر یوسف بن ماہق عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم کو پایا اور عثر کی نماز کا وقت آ گیا تھا ہم اپنے پاؤں پر مساح کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا خوشک ایڈیوں کے لیے آگ سے وائل عذاب ہے روایت ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کو دیکھا جو برطن سے وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وضو پورا کرو کیونکہ میں نے عبو رسول قاسم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے خوشک ایڈیوں کے لیے جہنم سے عذاب ہے زہیر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایڈیوں کے لیے جہنم سے ویل یعنی عذاب ہے سلمہ بن شبیب حسن بن محمد بن آئین معقل ابو زبیر جابر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بزو کیا اور اس کے پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خوشک رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ پس اپنا وضو اچھی طرح کرو پس وہ لوٹ گیا پھر نماز پڑھی سوید یا خوشک کیے جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر گئے وہ تمام گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری خطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے محمد بن معمر بن ربعی قیسی ابو حشام مخزومی عبد الواحد ابن زیاد عثمان بن حکیم محمد بن منقدر حمران عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اچھی طرح پورا پورا وضو کیا تو اس کے تمام بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں ابو قریب محمد بن علا قاسم بن زیاد بن دینار عبد بن حمید خالد بن مخلد سلمان بن بلال اماراہ بن عزیہ انساری نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضو فرماتے ہوئے دیکھا پس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا پھر انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا پھر بائیں ہاتھ پھر اپنے سر کا مساح کیا پھر دائیں پاؤں پندلی تک دھویا پھر بائیں پاؤں پندلی تک دھویا پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والے ہو کر اٹھو گے پس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی نورانیت کو لمبا اور زیادہ کرے اپنے کندھوں کو بھی دھو ڈالیں گے پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پندلیوں تک پہنچ گئے پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن چمک دار چہرہ اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہو کر آئیں گے وضو کے اثر کی وجہ سے لہذا تم میں سے جو اس چمک اور روشنی کو لمبا کر سکتا ہو تو اس کو زیادہ لمبا کرے سوید بن سعید ابن ابی عمر مروان ابن ابی عمر ابو مالک اشجعی سعد بن تارک ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک کے فاصلہ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہوگی اور میں اس حوض سے دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح رکھوں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے دوسرے کے اونٹوں کو پانی پینے سے رکھتا ہے صحابہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم اس دن ہمیں پہچان لیں گے فرمایا ہاں تمہارے لئے ایسا نشان ہوگا جو باقی امتوں میں سے کسی کے لئے نہ ہوگا سامنے آوگے اس حال میں کہ وضو کے اثر کی وجہ سے تمہارے چہرے ہاتھ اور پاؤں روشن اور چمکدار ہوں گے ابو قریب واصل بن عبد العلا واصل ابن فزیل ابو مالک اشجعی ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے اور میں اس سے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو دور کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے فرمایا ہاں تمہارے لیے ایک ایسی علامت و نشانی ہوگی جو تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہ ہوگی تم جس وقت میرے پاس آوگے تو وضو کے آثار کی وجہ سے تمہارے چہرے ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے اور تم میں سے ایک جماعت کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا وہ میرے تک نہ پہنچ سکیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میری امت میں سے ہیں ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں بدعات نکال لی تھی عثمان بن ابی شعبہ علی بن مسحر سعد بن تارق ربعی بن قیراش حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حوض مقام عدن سے لے کر اے اللہ کے فاصلہ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا اور اس ذات کی غسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس حوض سے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے فرمایا ہاں تم میرے پاس چمک دار روشن چہرے اور ہاتھ پاؤں والے ہو کر آوگے بزو کے آثار کی وجہ سے اور یہ علامت تمہارے علاوہ کسی میں نہ ہوگی سلامتی ہو تم پر مومنوں کے گھر ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو اے اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا تم دیکھو اگر کسی شخص کی سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے پہچان نہ لے گا صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جب آئیں گے تو وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا اور سنو بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے میں ان کو پکاروں گا ادھر آؤ تو حکم ہوگا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد دین کو بدل دیا تھا تب میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ قطیبہ بن سعید عبدالعزیز دراوردی اسحاق بن موسیٰ انساری معن مالک علیہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے اور ارشاد فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإن انشاء اللہ بکم لاحقون باقی حدیث مبارکہ پہلی حدیث کی طرح ہے اور آدمیوں کے روکے جانے کا اس میں ذکر نہیں قطیبہ بن سعید خلف بن خلیفہ ابی مالک اشجعی حضرت ابو حازم سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے وہ اپنے ہاتھ دھونے کو بڑھاتے تھے یہاں تک کہ بغل تک دھویا میں نے عرض کیا اے ابو حریرہ یہ کیسا وضو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بنی فروخ یعنی اے عجمی تم یہاں ہو اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں زو کا اثر پہنچے گا یحیی بن عیوب قطبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر ابن عیوب اسماعیل علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاوں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس سے دراجات بلند ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سختی اور تکلیف میں وضو کامل طور پر کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا پس تمہارے لئے یہی ربات ہے اسحاق بن موسیٰ انساری معن مالک محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ سے یہی روایت مروی ہے لیکن اس میں ربات کا لفظ نہیں ہے اور مالک کی روایت میں فضال کم ربات دو ربات دو مرتبہ ہے قطبہ بن سعید عمر ناقد زہیر بن حرب سفیان ابو زناد عرج ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومنین پر دشوار نہ ہوتا اور زہیر کی حدیث میں ہے اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ معلوم ہوتا تو ان کو ہر نماز کے وقت نسواک کرنے کا حکم دیتا ابو قریب محمد بن علا ابن بشر مسعر مقدام بن شریح حضرت شریح سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گھر میں داخل ہوتے تو کون سے کام سے ابتدا فرماتے تو انہوں نے فرمایا مسواک سے ابو بکر بن نافع عبدی عبد الرحمن سفیان مقدام بن شریح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے یحیی بن حبیب حارسی حماد بن زید غیلان ابن جریر معولی برداح حضرت ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر مسواک کا ایک سیرہ تھا ابو بکر بن ابی شعباه حشیم حسین وائل حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجد کے لئے اٹھتے تو موہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابن نمیر ابو معاویہ عمش حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے اور اس میں تحجد کی نماز کا ذکر نہیں ہے محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الرحمن سفیان منصور حسین عمش ابو وائل حزیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے عبد بن حمید ابو نعیم اسماعیل بن مسلم ابو متوکل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاری پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ ہمیں اٹھے باہر نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا پھر صورت آل عمران کی یہ آیت اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآیَاتِ لَأُولِ الْأَلْبَابِ سے فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ تک تلاوت فرمائی پھر گھر تشریف لائے پس مسواق کی اور وزو فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے پھر اٹھے اور باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا اور یہی آیت تلاوت فرمائی پھر واپس آئے نسواق کی اور وزو فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی ابو بکر بن ابی شہباح عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان ابو بکر ابن عیینہ زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں خطنا کرنا زیر ناف بال ساف کرنا ناخن کاٹنا بغلوں کے بال اکھیڑنا اور مونچیں کتروانا ابو طاہر حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں خطنا کرانا زیر ناف بال صاف کرنا مونچیں کتروانا ناخنوں کو کاٹنا اور بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا یحیی بن یحیی خطیبہ بن سعید جعفر یحیی جعفر بن سلیمان ابو عمران جونی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہمارے لئے مونچیں کتروانے ناخن کاٹنے بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے وگرنہ بہتر اس عرصہ سے پہلے ہی ہے محمد بن مسنہ یحیی ابن سعید ابن نمیر عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے مونچوں کو جڑ سے کٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا قتیبہ بن سعید مالک بن انس ابو بکر بن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے مونچوں کو جڑ سے کٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا سحل بن عثمان یزید بن زریع عمر بن محمد نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کیا کرو مونچیں کتروا کر اور داڑھی کو بڑھا کر ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر علی بن عبد الرحمن بن یعقوب مولا خرقاہ ابو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچوں کو قطروا اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوس یعنی آتش پرستوں کی مخالفت کیا کرو قطباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب وقیع زاکریہ بن ابی زائدہ مسعب بن شہباہ طلق بن حبیب عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں سنت ہیں مونچیں کتروانا داڑھی بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناکنوں کو کاٹنا جوڑ دھونا بغل کے بال اکھیڑنا زیر ناف بال صاف کرنا پانی سے استنجہ کرنا مسعب راوی بیان کرتے ہیں کہ دسویں چیز میں بھول گیا شاید وہ کلی کرنا ہو ابو ابو قریب ابن ابی زائدہ مسعب بن شہبہ ایک دوسری سند سے یہی حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں نسید العاشیرہ کا لفظ نہیں ابو ابو بکر بن ابی شہب ابو معاویہ وقیع عمش یحیی بن یحیی ابو معاویہ عمش ابراہیم عبد الرحمن بن یزید حضرت سلمان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تم کو ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے حضرت سلمان نے فرمایا ہاں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی طرف موہ کرنے سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے یا ہم استنجا کریں تین سے کم پتھروں کے ساتھ یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان عمش منصور ابراہیم عبد الرحمن بن یزید سلمان سے روایت ہے کہ ہم کو بعض مشرقین نے کہا میں نے دیکھا کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تم کو ہر بات سکھاتے ہیں یہاں تک کہ رفع حاجت کا طریقہ بھی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بے شک آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہم کو گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی تین پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے زہیر بن حرب روح بن عبادہ زکاریہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان بن عییناہ یحیی بن یحیی سفیان بن عییناہ زہری عطا بن یزید لیسی ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رفع حاجت کے لئے جاؤ پیشاب یا پخانہ کے لئے تو نہ قبلہ کی طرف موہ کرو اور نہ پیٹھ البتہ مشرق یا مغرب کی طرف موہ کرو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تو ہم نے وہاں بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے پائے ہم قبلہ سے پھر جاتے تھے اور اللہ تعالی سے مغفرت مانگتے تھے احمد بن حسن بن قراش عمر بن عبد الوحاب یزید ابن زریع روح سہیل قعقاع ابی سوال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لئے بیٹھے تو قبلہ کی طرف نہ تو موہ کرے اور نہ پیٹھ عبداللہ بن مسلمہ بن قانب سلمان ابن بلال یحیی بن سعید محمد بن یحیی حضرت واسع بن حبان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کی تیک لگائے بیٹھے تھے جب میں نماز ادا کر چکا تو میں آپ کی طرف اپنی ایک جانب سے پھرا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ جب تو قضاء حاجت کو بیٹھے تو قبلہ اور بیت اللہ کی طرف موہ کر کے نہ بیٹھ حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دو اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف موہ کیے بیٹھے ہوئے دیکھا ابو بکر بن ابی شہباح محمد اللہ بن عمر محمد بن یحیہ بن حبان واسع بن حبان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو قضاء حاجت کے لیے ملک شام کی طرف موح کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا یحیہ بن یحیہ عبد الرحمن ابن مہدی حمام یحیہ بن ابی قصیر عبد اللہ بن ابی قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا تم میں سے کوئی حالت پیشاب میں اپنے عضو خاص کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور برطن میں سانس نہ لے یحیہ بن یحیہ وقی حشام یحیہ بن ابی کسیر عبداللہ بن ابی قطادہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہو تو اپنے ذکر کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے ابن ابی عمر ثقافی عیوب یحیہ بن ابی قصیر عبداللہ بن ابی قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے برطن میں سانس لینے اور آلہ تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجہ کرنے سے منع فرمایا یحیہ بن یحیہ تمیمی ابو احوص اشعس مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم جب طہارت فرماتے تو صفائی میں داہنی طرف سے ابتدا کرتے اور کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں بھی دائیں ہی طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے عبید اللہ بن معاز شعبہ عشعس مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے مثلا جوتا پہننا اور کنگھی کرنا اور طہارت حاصل کرنا یحیی بن عیوب قطیبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر ابن عیوب اسماعیل علیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا لعنت کے دو کاموں سے بچو صحابہ کرام نے عرض کیا وہ لعنت کے کام کرنے والے کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو لوگوں کے راستہ میں یا ان کے سایہ کی جگہ میں قضائے حاجت کرے یعنی اس کا یہ عمل موجب لعنت ہے یحیی بن یحیی خالد بن عبداللہ خالد عطا بن ابی میمونہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک باغ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیچھے ایک لڑکا تھا جو پانی کا ایک لوٹا اٹھائے ہوئے تھا اور وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا اس نے اس برطن کو ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قضاء حاجت کی اور آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع غندر شعباہ محمد بن مسننہ محمد بن جعفر شعباہ عطا بن ابی میموناہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک اور نوجوان پانی کا برطن اور نیزہ اٹھاتے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پانی کے ساتھ استنجا فرماتے زہیر بن حرب ابو قریب زہیر اسماعیل ابن علیہ روح بن قاسم عطا بن ابی میمونہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رفع حاجت کے لئے دور تشریف لے جاتے تھے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پاس پانی لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس پانی کے ساتھ استنجا فرماتے یحیاء بن یحیاء تمیمی اسحاق بن ابراہیم ابو قریب ابو معاویہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ وقیع یحیاء ابو معاویہ عمش ابراہیم حمام سے روایت ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مساح کیا ان سے کہا گیا تم ایسا کرتے ہو آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پیشاب کیا پھر وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مساح فرمایا ابراہیم کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حدیث بھلی لگتی تھی کیونکہ حضرت جریر صورت مائدہ کے نزول کے بعد جس میں آیت وضو ہے مسلمان ہوئے یعنی آیت وضو میں پاؤں دھونے کا حکم ہے ان کی یہ حدیث آیت وضو سے منسوخ نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس محمد بن ابی عمر ایک دوسری سند سے بھی یہی روایت منقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ کے اصحاب کو یہ حدیث بھلی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریر نزول مائدہ کے بعد مسلمان ہوئے یحیی بن یحیی تمیمی ابو خیسمہ عمش شقیق حزیفہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا میں الہدہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھے قریب بلایا میں قریب ہو گیا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مساح فرمایا یحیی بن یحیی جریر منصور ابو وائل روایت ہے کہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہو پیشاب کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ احتیاط فرماتے تھے اور ایک بوتل میں پیشاب کرتے اور فرماتے تھے بنی افرائیل میں سے اگر کسی کی جلد کو پیشاب لگ جاتا تو وہ اس خال کو حکمہ کینچیوں سے کاٹتا حزیفہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھی اس معاملہ میں اس قدر سختی نہ کرتے کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم قوم کے کوڑے کی جگہ پر آئے جو ایک دیوار کے پیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و کھڑے ہوئے جیسا کہ تمہارا کوئی کھڑا ہوتا اور پیشاب کیا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و ہو گیا پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے مجھے اپنی طرف اشارہ کیا میں آیا اور آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پیشاب سے فارغ ہوئے قطبہ بن سعید لیس بن سعد محمد بن رمح بن مہاجر لیس یہیہ بن سعید سعد بن ابراہیم نافع بن جبیر عرواح بن زبیر حضرت مغیراح بن شعباح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے حضرت مغیراح بن شعباح دول لائے اور اس میں پانی تھا پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر پانی ڈالا جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کے بعد وضو کیا اور موزوں پر مساح فرمایا محمد بن مسنہ عبد الوحاب یحیی بن سعید سے یہی حدیث دوسری اسناد کے ساتھ مروی ہے لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنا چہراہ اور ہاتھ دھوئے اور سر پر مساح کیا پھر موزوں پر مساح کیا یحیی بن یحیی تمیمی ابو احوص اشعص اسود بن حلال مغیراہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اچانک اترے اور اپنی حاجت سے فارغ ہوئے پس واپس آئے تو میں نے اپنے پاس موجود برطن میں سے پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے وضو فرمایا اور موزوں پر مساح کیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو بکر ابو معاویہ عمش مسلم مسروق مغیراہ بن شعباہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیراہ برتن لے آ میں لے کر آیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ مجھ سے غائب ہو گئے آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک تنگ آستینوں والا شامی حبہ پہنا ہوا تھا آپ نے اپنا ہاتھ اس کی آستین سے نکالنا چاہا لیکن وہ بہت تنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کے نیچے سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وضو فرمایا جیسے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے پھر اپنے موضوں پر مساح فرمایا پھر نماز ادا کی اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس اسحاق عیسی عمش مسلم مسروق حضرت مغیراہ بن شعباہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلے پس جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم واپس آئے تو میں پانی کے برطن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ملا میں نے پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے چہرے کو دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی کلائیاں دھونی چاہی جباہ تنگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں کو جباہ کے نیچے سے نکالا اور ان کو دھویا اور سر کا مساح کیا اور اپنے موزوں پر مساح کیا پھر ہم کو نماز پڑھائی محمد بن عبداللہ بن نمیر زاکاریہ عامر عرواہ بن مغیراہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں چھپ گئے پھر واپس آئے یہاں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر برتن سے پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے چہرے کو دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پونی جببہ پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی کلائیوں کو نہ نکال سکے تو جببہ کے نیچے سے ان کو نکالا اور اپنی کلائیوں کو دھویا اور اپنے سر کا مساح کیا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دے میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے اور ان دونوں پر مساح فرمایا محمد بن حاتم اسحاق بن منصور عمر بن ابی زائدہ شعبی عرواح بن مغیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضوح کرایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضوح فرمایا اور اپنے موزوں پر مساح فرمایا پھر مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میں نے ان دونوں کو پاک ہونے کی حالت میں داقل کیا ہے محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید بن زریع حمید طویل بکر بن عبداللہ مزنی عرواح بن مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک سفر میں پیچھے رہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے تو میں پانی کا برطن لایا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں اور اپنے چہرہ مبارک کو دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلائیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا جباہ کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جباہ کے نیچے سے نکالا اور جباہ کو اپنے کندھوں پر ڈالا اور دونوں کلائیوں کو دھویا اور اپنی پیشانی اور عمامہ اور موزوں پر مساح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں تک پہنچ گئے اور وہ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز کی ایک رقت پڑھا چکے تھے پس پس جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھائی جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی فوت شدہ رقت ادا کی امیہ بن بستام محمد بن عبدالعلا معتمر بکر بن عبداللہ ابن مغیراہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر اور سر کے اگلے حصہ پر اور امامہ پر مساح فرمایا محمد 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 بن سعید بکر بکر عبداللہ حسن بن مغیراہ بن شعباہ سے ایک اور سند کے ساتھ بھی یہی حدیث منقول ہے بلاللہ روایت وآلہ وآلہ وسلم کو دیکھا اسحاق بن ابراہیم عبدالرزاق سوری عمرو بن قیس ملانی حکم بن عطیباہ قاسم بن مخیمیراہ شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موزوں پر مساح کے بارے میں پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں علی بن عبی طالب سے سوال کرو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لئے ایک دن اور رات مدت مقرر فرمائی اسحاق زکریہ بن عدی عبید اللہ بن عمرو زید بن ابی انیسا حکم سے اسی طرح حدیث دوسری سند سے مروی ہے زہیر بن حرب ابو معاویہ عمش حکم قاسم بن مغیدا شریح ابن حانی اسے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موزوں پر مساح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ وہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پہلی حدیث کی طرح نبی کریم صلی اللہ رضی سے حدیث بیان فرمائی محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان القماہ بن مرسد محمد بن حاتم یحیی بن سعید سفیان القماہ ابن مرسد سلیمان بن بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا فرمائیں اور موضو پر مساح فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا بلا شباہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے آج وہ عمل فرمایا ہے جو اس سے قبل نہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے عمر میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے نصر بن علی جہزمی حامد بن عمر بکراوی پشر بن مفضل خالد عبداللہ بن شقیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برطن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو تین مرتبہ دھولے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے ابو قریب ابو سعید اشج و قیع ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو رزین ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عییناہ زہری ابی سلمہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی طرح ایک اور سند سے بھی یہی حدیث منقول ہے سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ و نے اتشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو چاہیے کہ ہاتھ پر تین بار پانی ڈالے اس کو برطن میں داخل کرنے سے پہلے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کو کہا رہا رات قطیبہ بن سعید مغیراہ حزامی ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نصر بن علی عبد العلہ حشام محمد بن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو قریب خالد ابن مخلد محمد بن جعفر اور علا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حاتم محمد بن بکر حلوانی ابن رافع عبد الرزاق ابن جریج زیاد عبد الرحمن ابن زید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف اسانید سے یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اور تین بار کی خید نہیں ہے علی بن حجر سعادی علی بن مسحر عمش ابی رزین ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کتہ تمہارے کسی برطن میں موہ ڈال لے تو اس کو بہا دو پھر اس برطن کو سات مرتبہ دھو محمد بن سباہ اسماعیل بن زکاریہ عمش سے اسی طرح یہ حدیث دوسری اسناد سے مروی ہے لیکن اس میں موجود چیز بہانے کا ذکر نہیں یہیہ بن یہیہ مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کتہ تمہارے کسی برطن میں پیئے تو چاہیئے کہ اس کو سات مرتبہ دھو ڈالو زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم حشام بن حسان محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے برطن کو پاک کرنے کا طریقہ جب اس میں کتہ موہ ڈال جائے یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو ڈالو اور ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ کی متعدد احادیث میں سے یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث دوایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے برطن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے جب اس میں کتہ موہ ڈالے کہ اس کو سات مرتبہ دھو دو عبید اللہ بن معاز شعبہ ابو طیعہ مترف بن عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے اور کیا حال ہے کتوں کا پھر شکاری کتے اور بکریوں کی نگرانی کے لیے کتے کی اجازت دے دی اور فرمایا جب کتہ برطن میں موہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھو لو اور آٹھمی مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو مانجھو یحیاء بن حبیب حارسی خالد ابن حارس محمد بن حاتم یحیاء بن سعید محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے حضرت یحیاء بن سعید کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں اور شکار اور کھیتی کے کتے کی اجازت دی ان کے علاوہ کسی دوسری روایت میں کھیتی کا ذکر نہیں یحیاء بن یحیاء محمد بن رمح لیس قتبہ ابو زبیر جعبر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے زہیر بن حرب جریر حشام ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے غسل کرے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پانی جاری نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہو اس میں پیشاب نہ کرو کہ پھر غسل کرے اسی پانی سے حارون بن سعید علی، ابو طاہر، احمد بن عیسی، ابن وحب، حارون، ابن وحب، عمرو بن حارس، بکیر بن اشج، ابو سائب، مولا حشام بن زہرہ، ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی جنبی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اسی نے پوچھا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی کیسے غسل کرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے پانی علہدہ لے لے اور غسل کرے قطعبہ بن سعید حماد ابن زید ثابت انس سے روایت ہے کہ ایک دہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا بعض لوگ اس کی طرف اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور مت رکو جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پر انڈیل دیا محمد بن مسنہ یحیاء بن سعید قطان یحیاء بن سعید انساری یحیاء بن یحیاء خطیبہ بن سعید عبدالعزیز بن محمد مدنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک دہاتی مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہوا اور اس نے پیشاب کیا صحابہ حضور سے بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برطن میں پانی لانے کا حکم دیا پس وہ اس کے پیشاب پر ڈال دیا گیا زہیر بن حرب عمر بن یونس اکریماح بن عمار اسحاق بن عبی طلحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک دہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے کھڑا ہو گیا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھہر جا تھہر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مت رکو اور اس کو چھوڑ دو پس صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلوایا اور اس کو فرمایا کہ مساجد میں پیشاب اور کوئی گندگی وغیرہ کرنا مناسب نہیں یہ تو اللہ عز و جل کے ذکر اور قرآن کے لئے بنائی گئی ہیں یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا تو وہ ایک ڈول پانی کا لے آیا اور اس جگہ پر بہا دیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب عبداللہ بن نمیر ہشام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا کرتے اور کوئی چیز چبا کر ان کے موہ میں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر اس کے پیشاب پر ڈالا اور اس کو مبالغہ کی حد تک دھویا نہیں زہیر بن حرب جریر حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شیر خوار بچہ ہلایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا اسحاق بن ابراہیم عیسی حشام سے بھی اسی طرح کی حدیث دوسری اسناد سے روایت کی ہے محمد بن رمح بن محاجر لیس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ام قیس بن محسن سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا اور اس نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا تو اس نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی چھڑکنے سے زیادہ نہیں کیا یاہیہ بن یاہیہ ابو بکر بن عبی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عییناہ زہری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور چھڑک دیا حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ام قیس بنت محسن پہلی حجرت کرنے والی عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور یہ اکا شاہ بن محسن کی بہن تھیں جو بنی عصد بن حزیمہ قبیلہ میں سے ایک تھے وہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں عبداللہ راوی کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خبر دی کہ اس کے اس بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑے پر چھڑک دیا اور اس کو دھویا نہیں یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ خالد ابی مشعر ابراہیم القماح اسود سے روایت ہے کہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنا کپڑا دھونا شروع ہو گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیرے لیے اس جگہ کا دھونا کافی ہے اگر تو اس کو دیکھے اور اگر نہ دیکھے تو اس کے ارد گرد پانی چھڑک دے کیونکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے اس منی کو کھرچ دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز ادا کر لیتے عمر بن حفظ بن غیاس ابراہیم اسود حمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ منی کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی قطعباہ حدیث حدیث دوایت کی گئی ہے محمد بن حاتم ابن عییناہ منصور ابراہیم حمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان راویوں کی حدیث کی تراہ حمام سے بھی حدیث مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن بشر عمرو بن میمون سلمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کو دھوڑ ڈالتے پھر اس میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے اور میں کپڑوں پر دھونے کے اثر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ابو کامل جہدی عبدالواحد ابن زیاد ابو قریب ابن مبارک ابن ابی زائدہ عمرو بن میمون حضرت ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی لگے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے میں خود دھو تھی احمد احمد تو تو میں نے ان کو پانی میں ڈبو دیا پس مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی نے دیکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ادھو کو اس کی خبر دی سیدہ عائشہ نے مجھے بلوایا اور فرمایا کہ تو نے اپنے کپڑوں کو ایسا کیوں کیا میں نے ارز کیا کہ میں نے اپنے خواب میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے آپ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ کیا تو نے ان میں میں نے کہا فرمایا اگر تو کوئی چیز دیکھتا تو اس کو دھوتا اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے کپڑوں سے اس کو اگر خشک ہوتی تو اپنے ناخنوں سے کھرچ دیا کرتی تھی ابو بکر بن ابی شعباح وقیع حشام بن عرواح محمد بن حاتم یحیی بن سعید حشام بن عرواح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا ہم میں کسی عورت کے قپڑے حیز کے خون سے آلودہ ہو جائیں تو اس کو کس طرح پاک کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو کھرچ دو پھر پانی سے ملو پھر اس کے بعد دھو لو پھر اس میں نماز ادا کر لیا کرو سب ابو ابو قریب ابن نمیر ابو طاہر ابن وحب یحییٰ بن عبداللہ بن سالم مالک بن انس عمرو بن حارس حضرت حشام بن عرواہ نے بھی یہ حدیث دوسری اسناد سے روایت کی ہے ابو سعید اشج ابو قریب محمد بن علا اسحاق بن ابراہیم اسحاق وقیع اعمش مجاہد تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ان میں سے ایک شخص چغلی کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سبز گیلی تہنی منگوائی اس کو دو ٹکڑوں میں توڑا پھر ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر گاڑ دی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید کہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا جب تک کہ یہ خشک نہیں احمد بن یوسف معلع بن اسد عبدالواحد سلیمان عمش سے یہ روایت کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مرقوم ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے